السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصاد پھیر لیجئے وجہک اپنے چہرے کو شطرہ طرف المسجد مسجد الحرام حرمت والی وحیثو اور جہاں ما حیثو ما جہاں بھی کنتم تم ہو فولو پس تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف لئاللہ تاکہ نا یکونا ہو لنناس لوگوں کے لئے علیکم تم پر حجہ کوئی دلیل اللہ مگر اللہ دینا وہ لوگ ظلمو جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم پسنا تم ان سے ڈرو وخشونی اور مجھ سے ڈرو وَلِقُتِمَّا اُرْتَاكِمْا پُورَا کردھو نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ اُرْتَاكِمْ تَحْتَدُونَ حِدَایتْ پَاجَاؤُ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَغَلِّ وَجَحَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں جہاں کہیں بھی آپ ہوں اپنے چہرے کو مسجدِ حرام کی طرف پھیر لیجئے وَحَيثُمَا كُمْ تُمْ فَغَلُّ وَجُوحَكُمْ شَطْرَ اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل ان کے پاس باقی نہ رہ جائے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِ تم ان سے نہ ڈرو تم مجھ سے ڈرو وَلِيُتِمْ مَنِعَمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَتُ اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہاں تک قبلے کی طرف مو کرنے کا حکم تقریباً تین دفعہ ذکر ہو گیا ایک چیز کو بار بار تقرار کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے حقیقت تو اللہ تعالی جانتا لیکن اہل علم نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر پہلا نسخ تھا اس سے پہلے شریعت میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا تھا سب سے پہلے جو حکم منسوخ ہوا وہ قبلے کا تھا تو اس کو تعقید کے طور پر بار بار اس کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ واقعہ تن نسخ ہو چکا ہے اور بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کوئی استحبابی عمر نہیں ہے کہ چلو تم ادھر قبلے کی طرف مو کرلو تو بہتر ہے نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں بلکہ یہ واجب اور فرض ہو چکا ہے آج کے بعد اگر کسی نے بیت اللہ کی طرف مو نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہو ایک مقصد یہ ہے دوسرا مقصد اہل علم نے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا حکم ہے اس شخص کے لیے کہ جو بیت اللہ کی اندر ہے دوسرا حکم اس شخص کے لیے ہے جو مقے کے اندر ہے لیکن بیت اللہ کے سامنے نہیں ہے اور تیسرا حکم اس کے لیے ہے کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو اور تیسری توجیبات دے یہ بیان کی پہلا حکم اس کے لیے جو بیت اللہ کے سامنے دوسرا حکم اس کے لیے جو مکہ میں یا کسی بھی شہر میں اور تیسرا حکم اس کے لیے جو سفر پر نکلے مطلب کوئی عمد سمجھے کہ یہ حکم صرف اور صرف قیام کی حالت میں ہے بلکہ جب تم سفر پر نہیں ہو تو فرض نماز کے لیے تمہیں قبلے کی طرف مو کرنا اور نفل نماز کے لیے بھی تمہیں کوشش کر کے قبلے کی طرف مو کرنا ہے اگر تمہیں قبلے کا پتہ نہ چل سکے یا اس کی طرف مو نہ ہو سکے نفل نماز میں تو الگ چیز ہے پھر تمہارے لیے رکھ سکتے اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو نفل نماز کے اندر بھی مو تمہیں قبلے کی طرف ہی کرنا ہے تو بعض اہل علم نے اور بھی اس کی توجہات لکھی ہیں بہرحال کوئی بھی اس میں مراد ہو سکتی ہے اصل مراد تو اپنی کتاب کی اللہ تعالی جاہت ہے اور آگے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہ رہ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا آخری نبی جو ہے اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا تو اللہ نے آپ کا قبلہ بیت اللہ اس لیے بھی کر دیا تاکہ یہودیوں کے پاس کل قیامت کو کوئی عذر نہ رہ سکے ابھی تو ان کے پاس عذر تھا کہ اللہ یہ آخری نبی اس لیے نہیں ہم اس کو مانتے کہ اس کا مو بیت المقدس کی طرف ہے بیت اللہ کی طرف نہیں ہے تو جب مو بیت اللہ کی طرف کر دیا تو اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ ان کا عذر ختم ہو جائے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اِلَّا الَّذِينَ اَدْضَلَمُوا مِنْهُمْ ہاں وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا یعنی کہ اس حجت کے پوری ہونے کے بعد بھی کچھ زید کی بنیاد پر ہردرمی کی بنیاد پر تعصب کی بنیاد پر اس کو نہ تسلیم کرے تو یہ ظالم لوگ ہیں فلا تقشو ہوں ایسے ظالموں کی جو زید کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں آپ کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے یعنی کہ اس آیت میں ہمیں بھی ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ محضید کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اپنی اصلاح نہیں کر رہا آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے بعض دفعہ ہم دیندار لوگ کچھ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے ان سے شرماتے ہوئے ہم لوگ بعض دفعہ اپنے دینی مسئلے کو بیان نہیں کر پاتے یا اس کا اظہار نہیں کر پہ یہ ہمارے لئے اللہ کا خطاب ہے فلا تقشو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم حق پر ہو اور یہ ظالم ہے تو ظالم سے ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ڈرنا تو اس کو چاہیے اور الٹا آپ ڈر رہے ہو آپ کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ڈر ہو تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا تقشو ہوں وقشو ہوں نہیں تم ان سے نہ ڈر ہو تم مجھ سے ڈر ہو کیوں مالی اتن ما نعمتی آ رہی اور تا کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر وہ پوری اس وقت ہوتی ہیں جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تم میرے سے ڈرو تا کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں متب جو اللہ سے ڈرتا نہیں اللہ اس پر اپنی نعمتیں پوری نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی نعمتیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں گھر، نوکری، بیوی، بچے، عزت، شہرت، صحت، کھانا پینا، سیر و تفریح اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اللہ کے بندوں یہ اگر اللہ کی خاص نعمتیں ہوتی تو کم از کم کافروں کو نہ اللہ دیتا اگر اس کو نعمت سمجھے تو یہ نعمت تو ہمارے سے زیادہ کافروں کے پاس ہے اصل نعمت جو ہے وہ دین اسلام ہے دین اور اللہ کی اطاعت اور اس کی تابع فرمانی اور اس کے آگے جھک جانا یہ ہے اصل نعمت جس بندے کو اللہ تعالی نے پانچ وقت کی نماز اور حلال و حرام کی تمیز اور صحیح عقیدہ اور اچھا اخلاق دے دیا اس بندے پر اللہ نے بہت بڑی نعمت کر اور جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں کسی کا حق بھی غصب کر جاتا ہے اور اسی طرح اخلاق بھی نہیں اور معاملات بھی نہیں تو یقینا یہ بندہ بہت بڑا مسکین ہے اگرچہ اس کے پاس دنیا کا بڑا کچھ ہو یہ مفلس آدمی اس طرح آپ نے فرمایا تو تمہیں پتہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا جس کے پاس دیرم نہیں دینار نہیں فرمایا نہیں نہیں یہ مفلس نہیں مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن لوگوں کا دینا اتنا ہوگا کہ سب ختم ہو جائے گا کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی کا مال غصب کیا پہاڑ پڑ پڑ کے نمازیں دوسروں کو دے دی رکھ رکھ کے روزے دوسروں کو پکڑا دیئے دے دے کے زکاةیں اس کا آجر کسی ہاتھ کے تھما دیا تو یہاں پر فرمایا کہ تم میرے سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کرو اللہ کی نعمت وہ دین ہے دین اصل نعمت یہ ہے تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دین پر چلاتا ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ عمل نہیں میرے سے ہوتا یہ توفیق نہیں ملتی بس دعا کرو اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے پتہ نہیں سستی کیوں ہوتی اصل وجہ بھائیو یہ ہے ہمارے اندر جس دن اللہ کا ڈر آ گیا اس دن اللہ کی نعمت پوری ہو جائے اللہ کے ڈر کی کمی ہے وَلِيُتِمَّا نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور تاکہ ما تم پر اپنی نعمت پوری کرو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور اگلی بار میرے سے ڈرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گویا کہ ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو ڈرتا ہے ہدایت اور نعمت کا مکمل ہونا ان دونوں کا تعلق اللہ کے ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیتِ مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے